اس کے لئے میں سلام کرتا ہوتا ہوں آپ سب جو اور اس لیے کھیلوں شہر اور جہاد کے لئے بڑوں اور چھوٹوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا کہیں میں رگلتی تو نہیں لیکن جب میں اندروں جی علاموں میں جاتا ہوں چاہے وہ کشمیر کی ہمو سوبے کہیں تو میں نے ان کی توقع مجھ سے جو ہے مجھے حیرادی ہوئی ہوگی اور کبھی کبھی میں ڈڑھتا بھی کہ جتنی توقع ہمارے بزرگوں نوجوانوں کو بہنوں کو بیٹیوں بیٹوں مجھ سے اور میری پائٹل اور میری ساتھ کیوں سے اگر چیپ فنسل ہو کر پہلے میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنی جو امید ہیں جو بھی اس گھٹے میں بھی پوری نہیں ہوں گے ہماری سیاسی مسائد بہت بڑھ گئے ویسے تو سیاسی دور پر ہماری ریاست انیس سنتانیس سے سیاست کا شگار ہوئی کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا اس میں میں زور نہیں دوں گا لیکن کئی سیاسی گلتیاں ہوں جن کی وجہ سے ریاست آگے کے بجائے پیچھے چلی گئے پیچھے ناؤ سال سے بھی ایک عظیم سیاست ایک دھکی ہوئی جو تین سو سنتر اور تھرٹی فائیو اے اور تھرٹی فائیو بی بہت سارے معلوم کو معلوم نہیں ہے کہ تھرٹی فائیو اے اور تھرٹی فائیو بی صرف آزادی کے بات نہیں آیا بلکہ انیس سو پچیس میں مہراجہ حریصہ دلال پہلا آڈر انیس سو پچیس میں انہوں نے نکالا دوسرا انیس سو سائیس میں نکالا اور تیسرا سٹیٹ سبجکٹری شکل میں اس کو قانونی شکل انیس سو تیس میں دی تو اس وقت کے حکمران میں بھی میں اس کا پانی میں ذکر لگ چکا ہوں کہ تا شرر شاید بھی کوئی معلوم ہوتا تو کر شاید نہیں کیا ہوتا بندہ ان کو لگتا تھا یہ کشمیریوں نے ملکے کوئی نئی سارجک بنایا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی ان کو اس وقت بھی یہ بتایا گیا کیونکہ پنجاب کے لوگ اس وقت پنجاب حاصلی لاہور کو بولتا ہے اور وہ سب سے امیر تھا مسلمان بھی سکتی ہندو بھی کہ یہ جمع کشنین کی زمین خریدیں گے اور بعد میں ہم کو کٹوری لے کے بھیگ مانگنی پڑے گی زمین کے لیے ہمیں جگہ دے دو یہ نوکریاں پڑے لکھے لوگ ہیں کیونکہ لاہور کی یونسٹی سب اس وقت دنیا کی بشور ترین یونسٹی میں تھی پڑھ کے آئیں گے پنجاب کے لوگ تو یہ جمع اور کشمیری میں بسیں گے اس لیے انہوں نے وہ علاج کیا پاک میں اس کو آزادی کے بعد تین سو ستر کا بھی حصہ وہ بھی بنایا تین سو ستر میں کچھ الگ چیزیں اور تھرڈی خائف بھی اور بھی دیں الگ تو ایک سب سے بڑی عظیم سیاسی گلتی سرکارنے کی منکزی سرکار جس سے اور ہم پیچھے چلے گے ایک انسلٹنٹی پیدا ہو گئی یہ زمین ہماری رہے گی کہ نہیں کوشش کی جس کے لیے ہم نے سرکار نے کوشش کی اس کو چھننے کی ہم نے میں نے جو قانون بنایا تھا پہلا قانون مہراجہ نے بنایا تھا شیخ صاحب نے اس کے بعد بنایا فارق صاحب نے بھی کوشش کی لیکن میں نے بڑے پیمانے کہاں کی جو جس میں خبزہ ہے بھی ساتھ سے اوپر خوش کی ضروری ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جوز 24